بیٹھا ہے وہاں پہ اپنی ٹانگ پہ پٹی جو ہے وہ لگا کے حالان کہ اتنی دیر میں تو فرچر ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کو چھرا لگا ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا یہ جو ہے اس کی حالت ہے لیکن میں انشاءاللہ تعالی اپنے یعنی اپنے لوگوں کو پاکستانیوں کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے دہشتگردوں سے بھی محفوظ رہے گا اور اس قسم کے جو سیاسی دہشتگردوں جو بد زبان بھی ہیں اور بد کردار بھی ہیں اور پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پنجانے کے درپے ہیں انشاءاللہ تعالی اس سے بھی جو ہے وہ محفوظ رکھیں رانا صاحب شیخ رشید صاحب بار بار آپ پر ازام لگا رہے ہیں کہ میری گرفتاری کے پیچھے رانا صنع اللہ ہے باقی جو ملک سیاستگان ہیں بلاور گھٹوں پر وہ طرح طرح کے ازامات لگا رہے ہیں ان پر یہاں مخدمات بھی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ وہ یہاں ان کو وفاقی حکمت نہیں بھیوا پا رہی یا کوئی عدالتی خیشتے ہیں لو نہیں نئی شیخ رشید کی گرفتاری کے پیچھے اس کی بکواس ہے جو وہ بغیر سوچے سمجھے کرتا ہے اس نے ایک بڑی پارٹی کے سربراہ کے اوپر ایک دہشتگرد تنظیم کو بیانہ دے کے پیسے دے کے قتل کروانے کا جو ہے وہ الزام لگایا اور جس کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا تو یہ اس کی جو گفتگو ہے یہ قابل بواقصہ تھی اور اس کے اوپر ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا وہ عدالت میں گئے کہ یہ مقدمہ غلط درج ہوا مقدمہ بنتا نہیں ہے عدالت نے ان کی درخواست ریجیکٹ کیونکہ نہیں مقدمہ بنتا ہے تو اس میں جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں اور ہم نے یعنی یہ بات واضح رہے کہ یہ کہنا کہ کوئی سیاسی انتقام لیا جارہا اگر سیاسی انتقام لینا ہوتا تو ان کے اوپر کوئی اور چیز ڈالی جاتی جو کہ یہ خود جس قسم کی حرکتیں کرتے رہے ہیں ہم نے تو جو اس نے بکواس کی ہے اسی کا اس کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے اور اس میں جو ہے وہ شامل تفتیش رہنے کے بعد ٹھیک ہے دو چار دن بعد اس کی زبانت ہو جائے ماضی میں جو مذاکرات کیے گئے وہ تجربہ جو ہے وہ ناکام رہا ہے اور اس کے جو ہے وہ کوئی بہتر نتائج جو ہے وہ سامنے نہیں ہے بدکسندی سے اچھا ہوتا ہے اگر اس کے بہتر نتائج جو ہے وہ سامنے آتے تو اس لیے آئندہ جو ہے وہ اس قسم کے مذاکرات کا تو کوئی امکان نہیں ہے پارٹی اپنا حکومت اور ہماری جو اسکری ویڈرشپ ہے جو اپیکس کمیٹی میں جو گفتگو ہوئی ہے میں اس کے حوالے سے جو ہے یہ بات جو ہے وہ کر رہا ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیشتگردی کی ایک نئی لہر جو ہے وہ آئی ہے تو اس کے لیے تمام سکورٹی ایجنسیز تمام لا انفورسن ایجنسیز حکومت سبائی حکومتیں پوری طرح سے الیٹ ہیں اور ہمارا یہاں پہ حاضر ہونا بھی جو ہے وہ اسی مقصد سے ہے تو انشاءاللہ ہم اس لیو پر قابو پائیں جنازل کو آپ نے ذکر کیا جس طرح ملک میں سیاسی اور معاشی طور پر مستقم ہونے جا رہا ہے تو پھر جمہوری حکومتیں اور سیاسی جماعتیں تو الیکشن چاہتی ہیں اس وقت وفاقی حکومت کے جتنے بھی کمپوننٹ سے انہوں نے سب نے الیکشن کمیشن میں بتایا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے یا دشتگردی کی صورتحال ہے موجودہ صورتحال میں الیکشن کی نہیں ہو سکتے دوسرا جو آپ نے ذکر کیا ملمادی میں جو مذاکرات ہوئے کیا اس میں ریاست کی تمام اداروں کی تو اس میں تو انوارمنٹ تھی یا صرف عمران خان حکومت اس میں وہ انوارمنٹ تھی دیکھیں جی پہلی بات جو ہے نا وہ الیکشن الیکشن کا مطالبہ جو ہے وہ عمران خان نیازی صاحب کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ تمام مسائل کا حل ہے الیکشن سے کسی کو انحراف نہیں ہے لیکن الیکشن کا آئین میں ایک وقت جو ہے وہ متین ہے اور اسمبلیوں کی مدد جو ہے وہ پانچ سال وہ بھی آئین میں درج ہے اگر کسی ایسی صورت کی وجہ سے جو کہ ناگزیر ہو اور اسمبلی پہلے ڈیزولب ہو جائے تو اس کا الیکشن جو ہے اس کا بھی طریقہ کار آئین میں درج ہے لیکن آپ اس بات کو بھی تو دیکھیں کہ اس آدمی نے اپنے گھٹیا اجنڈے کو پورا کرنے کے لیے پہلے پچیس مئی کو اسلام آباد پہ حملہ کرنے کا ڈرامر چاہے اس میں نکام ہوا تو پھر اس کے بعد پوری مہمجوئی کرتا رہا چھبیس نومبر کو پھر اس نے کہا کہ جی میں آ رہا ہوں لے کے انسانوں کا سمندر اور میں چڑھائی کروں گا میں اسلام آباد کو سیل کر دوں گا میں وہاں پہ بیٹھ جاؤں گا میں الیکشن بھی ڈیٹ لے کے جاؤں گا جب اس میں عوام نے اسے ریجیکٹ کیا تو اس نے زبردستی داؤنس کے ساتھ دو صوبوں کی اسمبلیوں کو جو ہے وہ اس نے تڑوایا وہ اسمبلیاں ڈیزول نہیں ہوئی نیچرل وے میں بلکہ ان کو ڈیزول کیا گیا اور اس جو ہے وہ ہٹ دھرمی کو اس زد کو اس انا کو اور اس غیر آئینی حرکت کو سب نے دیکھا ہے تو اس کا بھی تو کوئی جو ہے وہ احساس جو ہے وہ ہونا چاہیے اور الیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ جب چاہے جیسے چاہے وہ الیکشن جو ہے وہ کروائے گا ہم انشاءاللہ وطالعہ الیکشن لڑنے کے لیے وہ بلے اپریل میں ہو یا وہ ہوں اپنا اکتوبر میں ہم الیکشن جو ہے وہ لڑنے کیلئے تیار ہیں لیکن ہماری ایک رائے ہے کہ الیکشن اس وقت ملک کو جو معاشی طور پر جو چیلنجز درپیش ہیں اور دیشت گردی کے حوالے سے لاؤن آرڈر کے حوالے سے جو چیلنجز درپیش ہیں ان کا وہ حل نہیں ہے یہ الیکشن جو آئین میں دی گئی سکیم کے ٹکر سیٹ اپ کے بغیر ہوں گے ان کے ریزلٹس کو تسلیم کرنا کافی مشکل ہوگا ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگے گے اور ایک نئی افراد تفریح اور اناکی کی طرح ملک چلا جائے گا اس لیے الیکشن جو ہے الیکشن میں دی گئی سکیم کے ٹکر سیٹ اپ ہونا چاہیے اگر اس کے بھی تو کو معنی ہے اس کی بھی تو کو بجا ہے اس کے جو ہے وہ مطابق ہونے چاہیے اور اسمبلیوں کو اپنی مدد جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے اور اگر کوئی بدبخت جو ہے ٹولہ اگر اپنی جو ہے وہ زد اور اناکی بنیاد کے اوپر آئین کے اس پروسس کو جو ہے وہ سبوتاج کرنے کی کوشش کرے یا کرے تو اس کو جو ہے وہ آئینی طور پہ اور کانونی طور پہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر کو الیکشن کمیشن کو اور عدالت عظمہ کو جو ہے وہ دھونڈنا چاہیے اچھا کہ یہ امرانکھان چھو رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دونوں کو جو ہے وہ پہلے غلطی لگ رہی تھی اور ہم ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے تھے اب جو صحیح بات ہے وہ سمجھ آگئے اور ہم دونوں اب جس کو چور کر رہے ہیں اصل چور وہ ہی ہے اور وہ امران خان نیازی ہے باقی جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ ملک جو ہے وہ مختلف مسائل کا شکار ہے عوام کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے تو اس میں میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ اب زیادہ تفصیل میں یہاں پہ تو ٹائم نہیں ہے کہ جب تک ملک سیاسی استحقام کا جو ہے وہ یعنی سیاسی عدم استحقام کا شکار رہے گا یا سیاسی استحقام نہیں ہوگا معاشی استحقام نہیں ہو سکتا اور بدکسیمتی سے ملک جو ہے وہ پچھلے ستر چوہتر سالوں میں سیاسی عدم استحقام کا شکار رہا ہے اور ہر موقع پہ عدم استحقام کی مختلف وجوہات رہی ہیں اس میں سبی قصوروار ہیں میں کسی ایک کا حوالہ دے کے جو ہے وہ باقیوں کو شک کا فائدہ نہیں دینا چاہتا لیکن اصل وجہ ہمارے مسائل کی یہی ہے چرانہ صاحب یہ بلائی ہے کہ آپ وہ مشکل اعلان مانتے تنکلی کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے نہیں دیکھیں حکومت کو عمران خان کے خلاف کاروائی سے مراد یہ ہے کہ جو عدارے ہیں اب اس نے توشا خانہ میں چوری کی ہے وہ دو جمع دو چار ہے وہ اس کی جو اہلیہ مطرمہ ہے وہ ہیرے جو احرات کی انگوٹیاں لیتی رہی ہیں وہ ثابت ہے وہ فراغ ہوگی جو ہے اس نے پنجاب لوٹ کھایا اس نے اور وہ کوئی تقریباً بارہ عرب رپیہ تو بینکنگ چینل جو ہے وہ باہر اس نے منتقل کیا وہ سارے ثبوت موجود ہیں تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ عدارے جو ہیں وہ تحقیقات کر رہے ہیں اور انقریب وہ گرفتاری کا مرحلہ بھی ہے جو ہے وہ آنے کو ہے اور انقریب جو ہے یہ بات بھی یہ ثبوت جو ہیں وہ سارے جو ہے وہ عدالتوں تک جانے کو ہیں اور اس کے جو خلاف کیسز ہیں اس میں بھی فیصلے آنے کو ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی اسمبلیاں توڑتا ہے کبھی اسلام آباد پہ حملے کرتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ جتنی جلد جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور اسے جو ہے وہ کوئی الیکشن ہو جائے یا کوئی اور معاملہ ایسا ہو جائے کہ یہ جو پروسس اس کے خلاف ہے یہ کسی طرح سے ثبوتاز ہو جائے ورنہ اسے معلوم ہے کہ میں پکڑا بھی جاؤں گا اور نہ ہل بھی ہو جائے گا اسے نبوے روز کا تو پھنجاب ہائی کورڈ نے پھنجاب اسمبلی کا فیصلہ دیا کہ اس کے نبوے روز کے انتخابات ہو جائے اور وفاقی حکومت جو ہے وہ آج بھی انہوں نے ازام رہا ہے کہ وہ ہاتھارے کچھ چاہتے ہیں کہ وہاں الیکشن ہی نہ ہو سکے نگران گورنمنٹ ہے جائے وہ بھی امار خانب کا غیر آئی نہیں ہو جائے گی تین مہینے کے بعد اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جو ہائی کورڈ نے کہا ہے نبوے روز کا وہ الیکشن کمیشن کو کہا ہے الیکشن کمیشن جو ہے اس کا میرا خیالہ کالا جناس ہو رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ معروضی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ عدالتِ عالیہ جو لاہور کی ہے اس میں اپنا جواب سبمٹ کرے گا اور اس کے بعد جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی میں نے تو پہلے کہا ہے کہ ہم کوئی الیکشن سے دور نہیں ہے ہم نے تیاری شروع کی بھی ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے بقیدہ جو ہے وہ ایک الیکشن مہم کہہ سکتے ہیں آپ انہوں نے وزر شروع کیے ہیں اور ہم نے پنجاب میں برپور طریقے سے الیکشن میں جو ہے وہ حصہ لینے کے لیے تیاری شروع کی ہوئی ہے الیکشن ابھی ہوں یا بعد میں ہوں یہ کروانے الیکشن کمیشن ہیں ہم مجھ میں برپور اصلاح لیں گے لاس قرصر جو جی اس حصے میں جو ہے وہ آج جہاں ہم نے باقی موضوعات پر بات کی ہے تو اس پہ بھی جو ہے وہ بات کی ہے اور اس حصے میں آئی جی صاحب نے اور جو اڈیشنل آئی جی کراچی ہیں انہوں نے اپنی جو ہے وہ منصوبہ بندی سے اپنی پریننگ سے اور جس طرح سے وہ کراچی کو جو ہے وہ زیادہ سیف کرنے اور شہریوں کا تحفظ کرنے کا جو انہوں نے پروگرام ہے انہوں نے اس کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ کراچی کے شہریوں کے تحفظ میں جو ہے وہ مزید بیتری جو ہے بلائیں گے اور اس حصے میں جو افاقی حکومت